السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے سوال کیا کہ اس کے پاس گھر بنانے کے لئے پیسے یعنی اس نے پیسے جمع کیے گھر بنانے کے لئے تو کیا اس پیسے سے بھی زکاة نکالنی پڑے گی سوال اور یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ کسی نے پیسے جمع کیے گھر بنانے کے لئے عام پیسے جمع کیے بیک بیلنس ہے تو اس میں زکاة نکالتا ہے نورمال ہے سب کو پتا ہے لیکن کسی نے پیسے جمع کیے گھر بنانے کے لئے یا کسی نے پیسے جمع کیے شادی کرنے کے لئے یا کسی نے پیسے جمع کیے گاری خریدنے کے لئے یا کسی نے پیسے جمع کیے زمین خریدنے کے لئے ٹھیک ہے تو کیا اس طرح کے پیسوں پر بھی زکاة نکالتا ہے جواب جی اس طرح کے پیسوں پر بھی زکاة واجب ہے اس طرح کے پیسوں پر بھی زکاة واجب ہے اگرچہ اس نے پیسے جمع کیے گھر کھردنے کے لئے بزنس کے لئے انتظار کرنے نہیں بلکہ خود اپنے رہنے کے لئے جو کی ضرورت ہے پھر بھی ایسے پیسوں پر زکاة نکال نہیں پڑے گی اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر سیر الطوبہ آیت نمبر اکسو اتین کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خود من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بیا اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے مال سے زکاة نکالیے ان کو پاک کیجئے تو یہاں مال جو نکالنے کی بات ہوئی کہ مال سے زکاة نکالا جائے تو اللہ رب العالمین نے یہ فرق نہیں کیا ہے کوئی اس اتنا ہی صورت نے فرق نہیں کیا گیا کہ مال جو صرف بینک بیلنس ہو ایسی ہی جمع کیا ہو تو ہی زکاة ہے اور اگر کسی نے گھر خریدنے کے لئے یا گاری خریدنے کے لئے پیسہ جمع کیا ہو تو اس میں زکاة نہیں نکلے گا یہ فرق اللہ نے نہیں کیا عام حکوم ہے کیونکہ لوگوں کے مال سے زکاة نکلوائی ہے اور سورة توباہیت نبت چوتیس کے اندر جو وعید آئی ہے جو عذاب کی دھنکی دی گئی اللہ نے کہا جو لوگ سونا چاہتی جمع کر کے رکھتے ہیں کنز ہے ان کے پاس خزانے جمع کرتے ہیں سنے چاہتی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اس سے زکاة نہیں نکالتے تو ان کے لئے دردنا کا زارہ تو کنز اسی مال کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال پہنچ ہو جس پر زکاة واجب یعنی نصاب کو پہنچ گیا ہو اور اس سے زکاة نہیں دکھا رہا ہے اس لئے کو کنز کہتے ہیں مال نصاب کو پہنچ جائے زکاة نہ نکالی جائے اس کو کنز کہتے ہیں جب وہ پیسہ ہو سونا اچھا دی ہے مفسرین نے اس کا مطلب بہن کیا تو اس لئے بعض لوگوں نے یہ بات کہی یا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضرورت کیلئے گھر کی ضرورت ہے اسے گھر کھردنی ہے اسے گھردنی ہے اسے شادی کرنی ہے اس پر زکاة کیسے ہوگا یہ لوگوں کی اپنی بات ہے یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوگا ہے ورنہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس پیسے گھر بنانے کے لئے ہو تو اس پر زکاة نے کس میں کام پروف لائے دلیل لائے دلیل ہے کسی کے پاس نہیں ہے عام دلیل ہمارے پاس یہ ہے جس میں زکاة کا حکم دیا لیا قرآن حدیث کے اندر وہ عام دلیل ہے عام یعنی مطلق ہے کہ جس کے پاس مال سونا اچھا دی جو بھی کچھ ہویا پیسہ اگر نساب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا تو اس کو زکاة مکاننے پڑے گا یہ اہم بات ہے اس زکاة کے اندر کہ نساب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے زکاة مکاننے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہی بات قرآن و حدیث کے اندر ہے اچھا کسی فرقانے بھی بات دان لے گی کہ گھر بنانے کے لئے اگر پیسے جمع کیے ہو تو اس پر زکاة نہیں ہے یہ بات کسی نے کہی ہے قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے کسی فقہ نے بھی اس کو بیانے کیا ہے کہ کسی نے پیسے جمع کی ہو شادی کے لئے گھر خریدنے کے لئے تو اس پر زکاة نہیں ہے بس احناف کے باس اہل نے کہا یاد رکھیں تمام فقہ میں تم مذاہب ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبالی ان میں بھی صرف احناف کے یعنی ہنفی کے بعض یعنی کچھ ہنفی کی بھی سارے علماء نے نہیں ہنفی کی بھی کچھ علماء نے یہ بات رکھی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو بس کچھ لوگوں نے کہی نہیں بات بس ورنہ سب کے ذکعام آتا ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہیں سونا چاندی ہیں کچھ بھی ہے نساب کو پہنچا ہے نساب جو مقدار بہن کیا گیا ہے سونا اتنا ہونا چاہیے پیسے اکنے ہونا چاہیے چاندی اتنا ہونا چاہیے تو نساب کو پہنچا ہے وہ مال اور سال مزر جا اس پر تو اس پر زکاة باجی ہے ضروری ہے ٹھیک ہے لہٰذا بعض لوگوں کی غلط فیموں میں لوگ نہیں آنا چاہیے جو ایک بات کرے اس پر زکاة نہیں ہے لوگوں کو اسے مراجعہ کرنا چاہیے کتابیں دیکھ لیں چاہیے دیکھ لیں تلاش کریں تحقیق کریں ہاں سو سمجھ گئے چونکہ اور اگر فتوہ کی بات اگر کریں گے تو شیخ ابن بازر مولا سے بھی یہ بات پوچھی گئے کہ اگر کسی نے پیسے جمع کیوں گھر وغیرہ بنانے کیلئے یا شادی کیلئے تو کیا اس پیسے پر بھی زکاة ہے تو نساب چاہتے ہیں ہاں بلکل زکاة ہے بلکل زکاة ہے سال پورا ہو نساب کا پہنچا ہے سال پورا ہو گیا زکاة نکالنا ہوگا اور اسی طرح شیخ سوال ابن بثیمین رحم اللہ سے بھی یہ سوال کیا گیا سیم سوال کہ گھر خریدنے کیلئے شادی بھی آگے اگر کسی اپس پیسے جمع ہو یا جمع کر کے رکھا تو کیا اس سے زکاة نکالنا ہے انہوں نے بھی یہ بت لی کہ ہاں اسلام کے اندر عام نس ہے دلیل جو عام میں مطلق ہے کہ مال نساب کو پہنچ جائے سال گزر جائے تو زکاة نکالنا ہے تو ان کا بھی یہ جاتا ہے کہ ہاں زکاة ضروری ہے واجب یہ نکالنا پڑے گا اور آج کی جو بھی بحیات جو زندہ ہے عالمین شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ جو بھی زندہ ہے ان سے بھی یہ سوال کیا گیا سیم سوال تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ زکاة واجب ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ بات جو کہیا تھی کہ زکاة نکالنے سے کیسے نکالیں گے اس سے مال کم ہو جائے گا اس کو بیچارے کو گھر بنانا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ حدیث یاد ہے اپنی چیز ہی مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار پانس سو اٹھاسی یعنی پچیس سو اٹھاسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سرمایا مَا نَقَصَدْ صَدَقَةٌ مِّمْمَال اللہ اکبر یعنی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا زکاة نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا سبحان اللہ تو یہ کسی بھائی کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے گھر بنانے کے لئے پیسے جمع کیا کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا مال کم نہیں ہوگا کیونکہ زکاة نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ برکت ہوتی ہے مال یہ بات ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں ہم غن سیٹ دیکھتے ہیں بس کہ ہم زکاة نکالنے ہمارا دس ہزار بیزر کم ہو جائے گا ہم گھر کیسے بنائیں گے مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زکاة کا مطلب ہی ہے بڑھنا زیادہ ہونا اضافہ ہونا اللہ اکمر تو کوئی مال نکالے گا تو انشاءاللہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا ٹھیک ہے دوسرا زکاة کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے تو مال کی صفائی ہوتی ہے زکاة نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے لہذا اس میں ڈرنے کی اور گھمرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے گھر بنانے کے لئے پیسے جمع کیے شادی کے لئے پیسے جمع کیے یا گاڑی کھردنے کے لئے پیسے جمع کیے اگر ہم زکاة نکال دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا گھٹ جائے گا انشاءاللہ آپ کا مال گھٹے گا نہیں کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا اپنے فضل و کرم سے اور اسی طرح سے آپ کے کہ مال پاک اور ساب بھی ہو جائے گا اس پر بھی ہم ایمان لائیں کہ زکاة نکالنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال پاک ہوتا ہے اس نظری سے اب زکاة نکالی تو انشاءاللہ یہ شیطان جو دل میں بات لا رہا ہے کہ مال گھٹنے کا تو وہ وسوسہ غدر و خوف نکل لگ اور انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا بہرحال قلاصہ یہ ہے کہ زکاة نکالنا واجب ہے ضروری ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ زکاة نہیں نکالنا چھے ان لوگیں غلط فہمی ہے ان لوگوں کو رجوع کرنا چھے اب مسئلے کی تحقیق کرنے چھے ٹھیک ہے اللہ علیہ وسواب و جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا دینی بھائی ابو عبراہیم محمد میرے مہترم ساتھیوں اور پیارے بھائیوں اور اپنے گھر میں بیٹی پردہ نشین خواتین میری ماں اور بینوں آپ تمام سے گجارش کی جاتی ہے اگر آپ کا کوئی دینی اسلامی کوئی سوال یا مسئلہ یا مسائل یا طریقہ کوئی پوچھ رہا ہوں جسی گھرے میں کوئی مسائل دین اسلام کے متعلقہ کس میں کے سوالات آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے الحمدلہ اور مرد حضرات کے لیے ہمارے پاس اسلامی سوال و جواب کے نام سے تیس گروپ الحمدلہ ٹوٹلی گروپ کے اندر الحمدلہ تقریباً دوستوں سے زیادہ علماء اکرام موجود ہے الحمدلہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء اکرام کچھ سے کھیرتا ہمائیں تو آپ تمام سے گجارش کی جاتی ہے ملکل خصوص مقصوص ہمارے گھر میں بیٹی پیدہ نشین خواتین میری ماں اور بہنوں سے بھی ہر قسم کے سوالات آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جیسے جنسی جسمانی اپنے موڑی کے تعلق سے یا جن جنات نظر بط جادو یا شیطانی وصوصوہ یا خوابوں کی تابیر یا دینی اسلامی کسی ڈوکٹر سے کچھ رائی مشورہ ایڈوائز یا علماء حق سے کوئی مشورہ اگر آپ طلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خیر پھائی کی جائیں اور آپ کے ہر مسائل اور آپ کے ہر سوالات کا جواب انشاءاللہ ہمارے علماء اکرام قرآن اور سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے اور ہمارے علماء آپ کی اچھی طریقے سے اصلاح یعنی آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو آپ کے سوال کے جواب کے مطابعت آپ کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپنے ہی گھر میں بیڑھے بیڑھے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا آپ اپنے پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہم سے کونٹیک کریں انشاءاللہ ہمارا جو نمبر ہے مجھے تحرین میں لکھا ہوا ہے تو وہاں سے آپ نمبر لے کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی جیسے کوئی بھی مسائل کو دیکھ کر کسی بھی مسئلے کو دیکھ کر آپ سوال کر سکتے ہیں اور ہماری پردہ نشین بہنوں سے بھی ہے کہ آپ کی وائس کی حفاظت یعنی محفوظ رکھ کر آپ کے مسائل کا جواب دیا جائے گا آپ کی وائس ہمارے علم حق تک پہنچتی ہے وہاں سے جواب آنے کے بعد میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو آپ سے گجاری سے کی پوچھے گا انشاءاللہ ہر قسم کے سوالات آپ کے سوالات کے جواب دیا جائیں گی اور یوٹیوب کے پر ہمارا چینل ہے جس کا نام اسلامیٹ ٹی وی ضرور آپ اسے دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی